جو پیروغرام ہے بائی محمد حنیف حسنی صاحب مرہوم اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے ان کے اصحالے سواب کی بھی محفل ہے اور حضور پیر بخاری علی رحمہ کے عرص مبارک کے نام سے بھی یہ محفل منصوب ہے میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں غلام آذر ہوئے جن کا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے آ کے عرض کیا تحیرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے میرے پیارے مصطفیٰ نے کہا مال جاؤ جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت ماز بن مالک چلے گے جب وہ گئے پھر آگے آ کے وہی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے تحیرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے میرے آقا نے کہا ماز اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ استغفار کرو اللہ معاف کرنے والا ہے جاؤ چلے گے پھر آگے وہی بات آ کے کہیں تحیرنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے میرے آقا نے کہا ماز کا مو سنگو کہیں اس نے کوئی نشاہ تو نہیں کیا چیک کیا گیا عرض کیا یارسل اللہ ماز نے کوئی نشاہ نہیں کیا پیارے مصطفیٰ نے کہا اس کا اکل توازنی چکرو اکل توازن تو ٹھیک ہے عرض کیا حضور وہ بھی ٹھیک ہے کہا بار بار بھیجتا ہوں کیوں آ جاتے ہو عرض کیا کالا منت زنا آقا مجھ سے زنا سرزرد ہو گیا ہے آقا آخرت کی سزا تو بڑی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے تاکہ مجھے آخرت کی سزا سے مجھے بچایا جائے میں بچ جاؤں پیارے مصطفیٰ نے کہا ماز کو سنگ سار کر دیا جائے لوگوں نے حضرت ماز بن مالک کو سنگ سار کیا پتھر مارے اب میرے پیارے مصطفیٰ کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں عرضت ماز بن مالک کو دیکھتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو گئے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم بھی آپ نے دیا کہ ماز کو پتھر بارے جائیں سنگ سار کیا جائے اور آقا آپ اب رو رہے ہیں پیارے مصطفیٰ نے کہا میرے غلاموں وہ میرا عدل ہے وہ میرا انصاف ہے مگر یہ مجھے اپنے سعبی سے پیار بھی تو ہے آقا غلاموں سے پیار بھی تو کرتے ہیں آقا اپنے غلاموں سے محبت بھی تو کرتے ہیں کہا وہ میرا عدل تھا وہ میرا انصاف تھا یہ میری محبت ہے یہیں سے بات سٹارٹ کروں گا میرے کریم مصطفیٰ لجپال نبی پیارے مصطفیٰ ود دعا کے مکڑے والے حامیم کے کنڈلوں والے یاسین کے دانتوں والے واللیل کی ظلفوں والے میرے کریم مصطفیٰ مزمل کی چادر والے پیارے مصطفیٰ آپ واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم کا تو کہا مالک چنگے چنگے جو نیک لوگ ہیں وہ میرے خاتے میں ڈال دے جو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں مالک تو جان تیرا کام جانے حضرت عیسیٰ کی باری آئی کہا یا اللہ بندے تیرے ہیں جو عمتی ہیں حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ اپنے عمتیوں کے بارے میں اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں یا اللہ بندے تیرے ہیں جزا دے یا سزا دے جب تیرے اور پیرے پیارے مصطفیٰ کی باری آئی کریم آقا نے میری آقا کی آنکھوں سے آنس ہو جا رہی ہوگی اللہ نے فرمایا جبرائیل جا پتا کر میرا محبوب کیوں رو رہا ہے پتا رب کو بھی ہے پتا اللہ کو ہے کہ اللہ کا حبیب کیوں رو رہا ہے مگر یہ محبوب کا پروٹوکول ہے جبرائیل تو جا نا تو جا کے پوچھنا میرے محبوب سے محبوب روئے کیوں ہو حضرت جبرائیل میرے کریم آقا کی بارگاہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ نے کہا جبرائیل میں خود نہیں روتا مجھے امت کا غم رولاتا ہے حضرت جبرائیل کریم آقا کی بارگاہ سوٹھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جا کے عرض کیا یا اللہ تیرا حبیب کہتا ہے میں خود نہیں روتا مجھے امت کا غم رولاتا ہے میرے رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاں کے کہہ دو والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتاردہ نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری نارا غوثیہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تیر سید حسندہ شاہ صاحب زندہ بار میرے مصطفیٰ کریم نے میرے مصطفیٰ کریم نے جب میرے آقا روے اللہ نے فرمایا اے محبوب اتنا دوں گا کہ آن قریب سونے ہاں تو راضی ہو جائے گا اب صحابہ آقا کے مزاج کو جانتی تھے آپ آقا کے مزاج کو جانتے ہیں میں آقا کے مزاج کو جانتا ہوں میں صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے میرے پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ جب تک میری امت کا آخری وہ بندہ جس کے دل میں میرے لئے رائی کے دانی جتنی بھی محبت ہوئی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر لیا میں نے راضی نہیں ہونا میں نے راضی نہیں ہونا اللہ نے بھی تو کہنا محبوب جب تک آپ راضی نہ ہوں گے تب تک اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میرے مصطفیٰ نے کہا آخری وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے دانی جتنی بھی محبت ہوئی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کرایا میں نے راضی نہیں ہونا اللہ نے فرمایا آرادی تو یا محمد اے محمد کے آپ راضی ہوئے پیارے مصطفیٰ نے کہا رضی تو رضی تو میں راضی ہوگیا میں راضی ہوں گا یہ ملاد والے مصطفیٰ کی اپنے امتیوں سے محبت ہے یہ پیار ہے اپنے امتیوں سے یار لاؤ تو صحیح کوئی مثال ایسی سارے نبی قیامت کا دن ہوگا سارے نبی نفسی نفسی کی پکار میں لگے ہوں گے نفسی 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 ایک آواز آئے گی وہ آواز جب آئے گی سارے لوگ کان لگائیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کون ہے کیا بول رہا ہے وہ لسارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے ایک آواز آ رہی ہوگی امتی 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 نارہ تکبیر نارہ عیسالت نارہ پہکی نارہ حیدری نارہ غوثیہ امتی امتی ایسے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ کریم مصطفیٰ اتنی امت سے محبت اتنا پیار کریم آقا کا میرے آقا نے کہا ہاں وہ میرا عدل تھا وہ میرا انصاف تھا یہ میری اپنے سے ابھی سے محبت ہے اب سنگسار جب کیا گیا حضرت ماد بن مالک کو حتیٰ کہ آپ کی جان نکل گئی آپ وصال فرما گئے اب کریم مصطفیٰ حضرت ماد بن مالک کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جب میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا حضور آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے زنا کیا میرے مصطفیٰ جلال میں آگے غصے میں آگے میرے آقا نے کہا کیا کہا تم نے تم نے دیکھا نہیں جو ماد نے توبہ کی ہے جس انداز سے ماد بن مالک نے توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے دنیا کم پڑھ جائے گی توبہ پھر بھی زیادہ ہو اس انداز سے کامل توبہ کی ہے حضرت ماد بن مالک نے میرے کریم مصطفیٰ نے حضرت ماد بن مالک کا جنازہ پڑھایا مثال دیکھے بات کو وضاحت سے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو عصال سوا کی معفل میں آئے ہیں بھائی یا نہیں فسنی مرہون کی معفل میں آئے ہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو آئے ہیں آپ اہمیں نہیں آئے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں سمجھو میرے مصطفیٰ نے جنادہ پڑھایا اب شک نہیں باقی رہتا کہ جو توبہ حضرت ماد بن مالک نے کی حضرت رابع بسری سے کسی نے پوچھا نہ کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے آپ فرماتی ہیں جب تک توبہ کی توفیق اللہ نہ دے بندہ توبہ نہیں کر سکتا اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کرے اور توبہ کی توفیق اللہ دے پھر وہ قبول نہ کرے اب حضرت ماد بن مالک نے جو توبہ کی مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں اگر اس توبہ کو پوری دنیا میں باندیا جائے لوگ کم پڑ جیں گے توبہ پھر بھی زیادہ ہے اتنی کامل مقبول توبہ کی ہے شاک نہیں باقی رہتا کہ صحابی بکشے گے کہ نہ بکشے گے اب پھر پیارے مصطفیٰ نے حضرت ماد کا جنازہ پڑھایا شاک تو پھر نہیں بچتا صحابی بکشے گے کہ نہ بکشے گے سارا معاملہ ہو گیا میرے پیارے مصطفیٰ صحابہ کو ساتھ لے کے حضرت ماد بن مالک کے گھر گئے حضرت ماد بن مالک کے گھر گئے وجہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے حضرت ماد بن مالک کی تازیت کی تازیت کے ساتھ پیارے مصطفیٰ نے حضرت ماد بن مالک کے لئے دعا مغفرت کی یار پیارے مصطفیٰ مسجد نبی بیمی بیٹھ کے خوجرہ امی آشا صدیقہ صلیقہ علیہ حمد بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے تو کیا اللہ نے دعا قبول نہ تھی کرنی تھی نا جب جنازہ پڑھا دیئے جب کامل توبہ ہو گئی شک نہیں رہتا پیارے مصطفیٰ پھر حضرت ماد بن مالک کے گھر گئے ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پیارے مصطفیٰ نے تازیت کی حضرت ماد بن مالک کے لئے دعا مغفرت کی وجہ کی کیا تھی کہ میرے قریم مصطفیٰ وہاں کے پیارے مصطفیٰ نے حضرت ماد بن مالک کے گھر والوں کو بتایا کہ میں آپ کے غم میں برابر کشری اللہ نے قبول کرنی تھی لیکن آپ یہاں پہ چل کے آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں میرے ساتھ خلیفہ صوفی محمد رفیق رکشبندی حسنی صاحب آئے خلیفہ رمضان صاحب آئے خلیفہ عبداللہ صاحب آئے خلیفہ علی خان صاحب آئے ڈاکٹر آریت صاحب آئے اور بھائی رزاق صاحب اور ان کے ساتھ دوست اور آئے اور نبی اللہ بھائی محمد اکرام بھشنی صاحب ان کے بھائی دوست اب آپ دیگر جنگلہ یاران تریقر خلیفہ مبکر روانی صاحب اور ہمارے سنا خان صاحب یہ تشریف لے کیا ہے بڑیا کیا انہوں نے آپ کو بتلایا ہے کہ بابا نعمت ہم تیرے غم میں برابر کے شریک ہیں